ناجین لاہور میں پولیس مقابلہ ہوا ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا محمد علی نامی ڈاکو کو سی آئی اے اکبال ٹاؤن نشاندہی کے لیے لے کر آئے تھے جوابی فائرنگ سے ڈاکو ہندیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے مقتول ڈکیتی اور چوری کی متدد باردادوں میں اشتیاری تھا فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپے بھی جاری ہے آپ کو بتاتے چلے لاہور میں پولیس مقابلہ ہوا ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا محمد علی نامی ڈاکو کو سی آئی اے اکبال ٹاؤن شاندہی کے لیے لے کر آئے تھے جوابی فائرنگ سے ڈاکو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے مقتول ڈکیتی اور چوری کی متدد باردادوں میں اشتیاری تھا اس حالے سے بات کرنے کے لیے میں جوئن کے نوائرہ سیوی نیوز ملک مشتاک نے یہ کہا جا رہا ہے کہ سی آئی اکبال ٹاؤن زیرے راست قتل اقدام قتل اور ڈکیتی کی متدد باردادوں میں ملوث ہیں قترناک شوٹر تھا یہ محمد علی نامی ماما بٹ اسے کہا جاتا تھا فیروز والا زلہ شہوکرو کا نشاندہی پر امراہی ملزمان کے گرفتاری کے لیے لے کر جب پوکر روڑ بند روڑ بداوی باک کے قریب پہنچے تو ملزمان کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں زیرے حراست ملزم ہلاک ہو گیا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر ہم نشاندہی کے لیے لے کر جا رہے ہیں تو بند روڑ بداوی باک کیونکہ کھلا ایریا ہے وہاں پر زیادہ تر فیکٹری کے علاقے ہیں اس علاقے میں ملزم کے جو ساتھی سے دو تین انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی اور فائرنگ کے نتیجے میں ان کا اپنا ہی ساتھی جو ہے وہ مارا گیا اہم بات یہ ہے کہ یہ روایت بن گئی ہے پولیس کی جانب سے ہمیشہ سے یہ اب ریپورڈ لکھی جاتی ہے اگر کوئی بھی پولیس مقابلہ ہو تو پولیس کی طرف سے جو اپنی ریپورڈ لکھی جاتی ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ تبی بھی اب پولیس کی گولی ڈاکو کو نہیں لگتی ہمیشہ سے جو گولی ہے وہ ساتھیوں کی گولی سے ہی ڈاکو مرتے ہیں اور کافی عرصے سے پولیس کی جانب سے یا کمام ڈیویزنل ایس پی سائبان کی جانب سے یا یہ کی جانب سے آپ نے بتایا کہ عرصہ دراز سے اس طرح سے ریپورٹ لکھی جاتی ہے کہ ساتھیوں کی گولی سے ہی جو ڈاکو ہے وہ ہلا ہو گیا نشاندہی کے لیے لے کر جا رہے تھے اس حالی سے آپ کی پولیس افسران سے کوئی بات ہوئی ہو کوئی انکشافات انہوں نے کیا ہو کس طرح سے یہ مقابلہ ہوا ماضی میں بھی لاہور شہر میں کافی بڑے پولیس مقابلے ہوئے جن میں کچھ مقابلے اصلی بھی تھے جنہیں ہم بالکل مکمل طور پر ہم اصلی کہہ سکتے ہیں اور اس میں پولیس کے نوجوان نہ صرف زخمی ہوئے شہید بھی بہت سارے ہوئے ہیں لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پولیس کی جانب سے یہ اس طرح سے بیان اپنا لکھ کر بھیجا جاتا ہے تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے ظاہر ملزم جو بھی جس کو مارا جاتا ہے جسے قتل کیا جاتا ہے اس کے لواحقین کی جانب سے عدالتوں میں ریٹس کی جاتی ہیں عدالتوں میں پہنچا جاتا ہے وہاں پر ان کی تلبیہ لگتی ہیں پولیس افسران کی تو یہ کافی عصرات تک جو ہے وہ کیس کی پیشیاں بھگتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں ایویڈنس دیتے ہیں تو اس حوالے سے اب انہوں نے سیدھا سیدھا یہی محاملہ شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کی